ایک ساموک بلادکار کا کیس سراغوں کے باوجود بلائنڈ کیس بنتا جا رہا تھا کیونکہ پیڑت کی زبان پر لگا تھا خوف کا تعلہ آج دیکھیں گے اس انوکھے کیس کا دوسرا اور آخری بھاگ تو تم لوگ بتا رہے تھے کہ تمہارے دو سنجے گوڑا کو برا لگ رہا تھا کیوں برا لگ رہا تھا سب اس نے جو کیا وہ اس بات کا اسے بہت برا لگ رہا تھا سب وہ بہت پشتا بھی رہا تھا کیا کیا تھا اس نے کیوں پشتا آ رہا تھا وہ کیونکہ اس نے ایک لڑکی کو اٹھا میں اٹھایا اور دو لوگوں کے ساتھ مل کر اس کا بلات کر کیا ہاں سب اے یہ سمجھے کیا ہے بہ تینچن میں کیوں ہے تو وہ پولیس ٹیشن سے فون آیا تھا بلا رہے میں جا نہیں رہا ہوں توجہ کیوں بولا رہا ہے بہ جو جا کیوں نہیں رہا ہے جن جن کا پولیس ریکارڈ ہی لہا سب کو بھولا رہا ہے ہاں پتا ہے یار وہ انسٹیٹوٹ والا کانٹ ہوا ہے نا بلا بہت گلت ہوا ہے وہ پیچاری لڑکی اپنا موو بھی نہیں کھول رہی ہے اے سنجے توجہ اس کے بارے نو کچھ پتا ہے یار اس لیے نہیں توجہ رہا رہا ہے اے بولنا ہے یار سنجے توجہ معلوم ہے کیا یہ سارا ریپ کیا کس نے یار اپنے پہچان میں سے کوئی ہے کیا اس ریپ کیس میں تین لوگ تھے ان تین میں سے میں میں تزالا دو دن پہلے سنجے گاورو نے تم لوگوں کو بتایا کہ وہ سنیتا کے بلاتکار میں شامل تھا لیکن تم لوگ سنکار چپ چپ بیٹھے ہو سب وہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے کی جھوٹ بول رہا ہے سب وہ اتنا پیا ہوا تھا ہمیں لگا ایسے کچھ بڑ بڑا رہا ہے اتنا بڑا کانٹ درکے کو بڑ بڑاتا ہے کیا اگر وہ پی اے ہوئے تھا تم لوگوں نے جانے کی کوشش کی کہ وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ابھی بولا نا صاحب مارنا مر جو جانتے ہو سب سچ سے بول لو برنہ توڑ کے رکھ دوں گا اس دن اس کے ساتھ دو لوگ آر کون تھے اے سنجے تیرے علاوہ اس ریپ کیس میں اور دو جن کون تھے ویکاس دو مانی اور گووین دیکڑے صاحب ہم سچ کر رہا ہے ہمیں نہیں ملوم تھا کہ سنجے سچ بول رہا یہاں ہمیں گولی دیرا صاحب ابھی تم لوگ ملے کہاں پہ باہر باہر بزرات تیدا مجبوط پیا نا مطبع بوشی نہیں تا مطبع 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 یہ آکر یہ ہے سالو میں سبھی کڑ کے چل رہے ہیں سالو چل گئی تھی نا کہ پورے شریر میں ایک دو ماغ سی لگ گئی تھی جو یہ شراب سے میٹنے والے اے 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 باپ رے یار دو دو دکھ رہا ہے رکاس ڈبلس میرے گاڑی چلا تکا بھئے گاڑی کیا بھئے گھوڑی بھی چلا لوگ بھئے 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 وہاں نہیں ہیں بھئے تائم میں بھی کچھ مل جائے بھئے 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 میرے باث تو روکڑا ہے نہیں موانا نے ورکاس کے نام دودھار دیا ہرا بھائی کی لڑکیاں اس کے نام پہ ہرا بھائی اودھار نہیں دیں گے ایسا لوگ ان لوگ کے نا یہ لڑکی لڑکی کے بات چھرنی نہیں اب تو تلب لگے ترا ایرادہ کیا ہے بے کام کرتا وہ ایک راؤنڈ مارتا انسٹیٹوٹر چھاؤنی کے لڑکی بیٹھائی چ سب موکدر من کچھ Healthcare کیا کر دیا وہ لڑکی بہت محسوس ہوں تھے سلا ایسا لگنا تھا شریر کے اندر کوئی جانور گوش گیا ہو کوئی حوش نہیں کوئی سمجھ نہیں بس ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اس لڑکی کا چہرہ یاد آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے اپنے چہرہ کہاں چپا دوں بہت لوگ کیا کہاں چپتی ہو بہت لوگ کیا بہت غلط کام کرتے ہیں ایک ایک لڑکی کی زندگی بر بات کرتے ہیں سنجے گوڑا نے تم لوگوں کو اتنا سب کچھ بتایا تم لوگوں کو لگا کہ وہ صرف نشے میں بڑھ بڑھا رہا ہے سنجے گوڑا کہاں ہے وہ مینگلاور میں نہیں ہے اتنا ہم جانتے ہیں اس کے فون کی لوکیشن سے ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ وہ میسور میں میسور میں کہاں ہے وہ بچوں کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم سب سب اس کا کل رات کو فون آیا تھا میں نے اسے بولا تھا کی پولیس کے سامنے پیش ہو جا نہیں یار میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے بینگ ریپ کیا ہے تنہیں اتنا بڑا جرم کبھی کسی کو پتا چلا اور کبھی پبلک کے ہاتھ لگ گیا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تیرے یہ لی تیرے لی محفوظ جگہ ہے سنجے تیری بات مان لے اس کے بعد اس نے فون بند ہی رکھا ہے پتہ نہیں کہاں ہے کیا کر رہا ہے سب میں نے بھی اس سے فون کر کر منانا چاہا تھا لیکن اس کا فون بند آ رہا ہے اور اگر ہمارا کچھ گلت کرنے کا ارادہ ہوتا یا ہم اسے بچانا چاہتے تو آپ کے خبری راجو کے سامنے ہم موں کیوں کھولتے صاحب سر سنجے گوڑا کا فون سوچ ٹاؤن ہو گیا لوکیشن باغل کوٹ دکھا رہا ہے اپنے دوست سے بات کرو کہ ہاں بول کیا سوچا تو نے کس بارے میں تجھے کیا پولیس نے اٹھا لیا ہے کیا ہاں اس وقت ہم ساپ کے سامنی ہیں اور دیکھ سنجے ساپ نے کہا ہے کہ اگر تو یہاں پر آ کر اپنا جرم قبول کر لے گا تو بہت کم سزا ہوگی دیکھ سنجے اگر تو بھاگنے کی کوشش کرے گا تو تیرے ساتھ ہم بھی فز جائیں گے سنجے گوڑا پی آئی شریپ آئی انگر بول آؤ ہلو سنجے گوڑا کار دیا اس سنجے گوڑا کو جلدی ٹیک کرو وکاس دیم بانی اور گووین دیکھڑے کو بھی اٹھا لو سر وکاس دیم بانی یہاں آیا تھا ہم نے اس سے پوچھتا ہے اوٹو رکھٹ رہے ہوگا سر سر جب وہ یہاں آیا تھا تو اپنا اوٹو رکھٹ رہے کر آیا تھا مطلب آروپی خود چل کر ہمارے سامنے آیا اور ہمارے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ آروپی دھر لو دونوں کو میکاس دیم بانی گھر پہ میکاس تلو ساپ 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 لکش لکش اس کا آٹو لے کر رہا ہوں ساپ 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 آپ 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 اگر پیڑیت سنیتا دیو ریڈی حیران رہ گئی تھی کہ اس کی چپی کے باوجود بھی کیسے پولس نے اس کے تینوں گنے گاروں کو پہچان لیا تھا اور ان میں سے ایک کو گرفتار بھی کر لیا تھا آٹو ڈرائیور وکاس دیو منی پولس کی حراست میں تھا بس سنجے گاوڑا اور گووند ہگڑے کے پکڑے جانے کی دیر تھی لیکن کچھ ایسا ہوا اس کیس کے آروپی نے کچھ ایسا کر دیا جس سے یہ کیس اپنے سر کے بلو لٹ گیا کیس سے جڑے سب ہی چونگ گئے اور اس کیس کو ایک عام کیس سے الگ بنا دیا سر چار نمبر لائن پر آپ کا فون ہے کوئی سنجے ہے کون سنجے ہے پتہ نہیں سر کرنا گناہ کیا ہے قبول کرنا ہے ہلو ڈی آئی جے پرطاپ شیٹی بول رہا ہوں سر میں سنجے گھوڑا بول رہا ہوں سر سر میں نے بہت گندہ جھرم کیا ہے لیکن سر میں نے جانبوچ کر نہیں کیا تھا صاحب میں میں بہت نرشے میں تھا تم انسٹیٹوٹ گیاں گریب میں شامل تھے ہا صاحب لیکن لیکن میں نے جانبوچ کر نہیں کیا ہے تم پہلے سرینڈر کرو اپنا جنوم قبول کرو پھر ہم دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں سر سنجے گھوڑا کو فون سویچ آن ہو گیا لوکیشن میں تاب نگر بس تھی جیتو بتا رہا تھا وہ وہیں رہتا ہے اور اسے اس کے گھر کا ایڈرز بھی بتا ہے گھٹ تم ذرا اس وکاس دیبانی کو کریک کرو میں سنجے گھوڑا کو گھوڑا بنا کر کھسیٹ کلاتا ہوں سنجے میں نے تمہارا کنفیشن سن تو لیا لیکن تمہیں پہلے سرینڈر کرنا ہوگا تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے نہیں ساں نہیں ساں مجھے جیل نہیں تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی ہے اس لڑکی کی زندگی واپس تو نہیں کر سکتا لیکن ساں مجھے اپنی زندگی بھی نہیں چاہیے ساں مجھے تو بس بس پولیس کے سامنے قبول کرنا تھا اس لئے سامنے آپ کو فون کیا میں پولیس سٹیشن نہیں جاؤں گا ساں اس دنیا میں رہنے کے لائک نہیں مجھے نہیں جینے ساں نہیں جینے ساں سر انسٹیٹوٹ گینگریپ کا اکیو سنجے گاورا اس نے مجھے کال کیا جی سر ہم اسی کو اٹھانے جا رہے ہیں میں تاپنگر بستی جلدی پہنچو آفیسر وہ سوسائٹ کی دھمکی دے رہے اسے یہ موقعات دینا یا سر میں چاپا فول سپیڈ یہاں پہ رہتا ہے سر سر یہ گرہ ہے انجر انجر تر باتا کھولا سر سب سر سر جیسر سر سر جیسر سر جیسر سر اس کے لئے سنجے ہوش پہلاتا ہے تو اس کا کنفیشن لے لیتے ہیں وکاس دیمانی کی کیا ریپورٹ ہے ٹوٹنے رہے سر ایک ہی بات پیاد آوائے انساب میں انوالو نہیں ہے نہیں 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 ساپ ساپ میں نے کچھ رہے کیا ساپ مجھے پسایا جا رہے ہیں ساپ میں سچ کیا رہا ہے ساپ میں گھر پر ہی تھا ساپ میرے بھائی کو بھی پوچھو ساپ چندن کو کس ساپ میں نے کہا ساپ 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 اس کا اوٹھو رکشہ کہ اسٹڈی میں لے لیا ہے سر سر اب تو سنیتا کو اپنا موں کھولنا ہی پڑے گا اس کی خاموشیں میں بہت بھاری پڑ سکتی ہے ہلو سری تیسرا روپی گوویند ہگری ٹریس ہو ایسا ہاں سر مالتینگر میں لیکن ایک پرابلم ہے سر کیسی پرابلم سر اس نے اپنے ایک دوست اسلام کو فون کیا اور اسلام نے ہمیں فون کر کے بتایا ہے کہ کیسا گوویند ہگری سوسائیڈ کرنے جا رہا ہے کیا نہیں رہے اسلام میں پولیس کے سامنے نہیں جاؤں گا تو ان کو بول دے کی میں انہیں زندہ نہیں ملوں گا ابے گوویند کیا پاگلوں جسی بات کر رہا ہے تو دیکھ میں تیری مدد کر سکتا ہوں تو بس میری ایک سہائتہ کر دے تو پولیس کو میرا سندہشہ دے دے یار نہیں جی نا کوئی مالتینگر پاہنچا ہے نہیں گوویند ہگری کے گھر سر ہم لوگ راستے پر ہی ہے اس کا دوست اسلام ہمارے ساتھ ہیں پانچ منٹ میں پہنچ رہے ہیں سر ہم بھی پہنچ رہے ہیں آرون کو ایڈریس میسیج کرو سر ہاں یہ گوویند کھا کھا گوویند گوویند داروازہ کھولو سر سر گوویند داروازہ کھول رہا ہے technANG کہ سряسänn tragedy た خلق ø dissip سنیتا یہ تینوں اس وقت ہماری حراست میں ہیں وہ پہلا ہے سنجے گوڑا اور دوسرا گوویند ہیگڑے ان دونوں نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم نے انہیں بچا لیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ انہیں اتنی آسان موت ملے ہم چاہتے ہیں انہیں درد ہو تکلیف ہو زندگی بھر اس چیز کا احساس ہو کہ انہوں نے جو کیا تھا کتنا غلط تھا کتنا پھیانک تھا لیکن انہیں سزا دلانے کے لیے اب آپ کو بولنا ہی ہوگا ہاں بیٹے دے دو اپنے سٹیٹمنٹ بتا دو بیٹی سب کچھ بتا دو سنجے اور گوویند نے اپنا گناہ قبول کر لیا لیکن یہ یہ وکاس دیرمنی اس کا کہنا ہے کہ یہ اس رات وہاں نہیں تھا یہ اپنے گھر پر سو رہا تھا آپ لوگ مجھے یہاں پر ایسے نہیں رکھ سکتے ارے کچھ نہیں کیا میں نے میں اس رات وہاں پر تھا ہی نہیں اور سے دیکھو کیا یہ وہاں تھا یا نہیں نیتہ ان تینوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اس رکشہ کو بھی کسٹڈی میں لے لیا ہے جس میں وہ آپ کو اٹھا کر لے گئے تھے بس اب ایک بار صرف ایک بار ان تینوں کو ایڈنٹیفائی کر لیجی اور اس رکشہ کو ایڈنٹیفائی کر لیجی پھر ہم چار شیٹ فائل کریں گے مقدمہ چلائیں گے اور یہ تینوں زندگی بھر جیل میں سڑیں گے لیکن اب بھی اگر آپ آگے نہیں ہیں اور موں نے کھولا تو ہمیں مجبورنے نے چھوڑنا پڑے گا پلیز اپنا پیان دے دو اپنے لیے کانون کے لیے سماج کے لیے پلیز اپنا سٹیٹمنٹ دے دو پلیز سنیتا بیٹے یہ ایک موقع ہے جب توم اپنے گنیگاروں کو سزا دلا سکتی ہو پپا وہ لوگ اپنی سزا کٹ کر مجھے ٹونڈ کر پاہ ڈالیں گے نہیں بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر تونے ابھی عمت نہیں کی نا تو وہ آج ہی چھوڑ جائیں گے اس کے بعد وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں چل سنیتا اجھا دے دے اپنا سٹیٹمنٹ اب ان کی باری ہے درنے کی ان کی باری ہے کاپنے کی گینگ ریپ کے دو آر اوپی سنجے گاوڑا اور گوویند ہگڑے اپنی جان دینے چلے تھے لیکن پولس نے انہیں بچا لیا تاکہ انہیں ان کے کیے کی سزا مل سکے سنجے گاوڑا اور گوویند ہگڑے دونوں کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنے کیے پر پشتاوا ہے دونوں نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا تھا اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ وکاس ان کا تیسرا ساتھی تھا اور آٹو وکاس چلا رہا تھا لیکن وکاس اپنا جرم قبول کرنے سے صاف انکار کر رہا تھا اب اس کیس کی ڈور وکٹم سنیتا کے ہاتھوں میں تھی یا تو وہ بیان دے کر اپنے آپ کے لیے نیائے پا سکتی تھی یا پھر وہ در کی کال کوٹری میں بیٹھ کر اپنے آپ کو درد کی عمر قید دے سکتی تھی اگر کسی کو بھی کچھ بولی نا تو تکڑے تکڑے کر دوں گا اب بھی اگر آپ آگے نہیں ہیں تو ہمیں مجھ بورنے نے چھوڑنا پڑے گا یہ ایک موقع ہے جب تُم اپنے گنے گاروں کو سزا دلا سکتے دے دے اپنا سٹیٹمنٹ اب ان کی باری ہے یہ وہی دین ہے جنہوں نے مجھے اس رات ہوسٹر لوڈ پر سے زبردستی اٹھا لیا تھا اپنے اوہ تو رکشا میں گوویند ہیگڑی نام کا جو آدمی ہے اس نے میرا سٹول آٹو کے باہر بھیگ دیا تھا اور اسی نے میرا پرس باہر بھیگا تھا سنجا نے مجھے آٹو کے اندر پہلے ریپ کیا اور دوسری جو ہیں فکاس دیو مانی اور کوویند ہیگڑے انہوں نے مجھے آٹو کی باہر لاکھا ریپ کیا دینوں نے دو دو بار میرا ریپ کیا فکاس نے سب سے پہلے مجھے دمکایا تھا سپینر کے ساتھ اور مجھے جب روڈ پر چھوڑ دیا تب سنجا نے مجھے دمکی دی تھی سنیتا کے بیان کے مطابق اس کے ساتھ ریپ کرنے والا وہ تیسرا شخص فکاس دیپ مانی ہی تھا لیکن صرف فکاس تو اڑکے بیٹھا ہے کہ وہ شامل نہیں تھا لیکن یہ تو پکایس ہے اس کے آٹو رکشا کے استعمال ہوا ہے سب سنیتا نے اپنے بیان میں فکاس کے آٹو رکشا کے اندر کی ایک ایک ڈیٹیل دی ہے آٹو کی پیچھے آر ایس نائر انٹرپرائزز کا سٹکر بھی دیکھا تھا سنیتا آگے اپنے بیان میں لکھتی ہے کہ آٹو رکشا کے ڈیش بورڈ پر ایک گنیش جی کی مورتی ہے اور اس مورتی کے سامنے میں نے پراتھنا بھی کی تھی چپ چپ ڈیش بورڈ پر میں نے گنیش جی کی مورتی دیکھی تھی جس سے میں نے پراتھنا بھی کی تھی سر وکاس کے آٹو میں نہ تو گنیش جی کی مورتی ہے اور نہ ہی کوئی آر ایس نائر انٹرپرائزز کا سٹکر لگا ہے اربین یہ مورتی اور سٹکر تو آرام سے چینک کی جا سکتے ہیں علیکن وکاس مان نہیں رہا ہے سر اور بار بار ایک ہی بات کیا رہا ہے کہ وہ اسرات گھر پر ہی تھا ہمارے پاس سنیتا کی سٹیٹمنٹ اس کی میڈیکل لیپورٹ ہے تین آر اوپیوں میں اسے دو کے بیان ہے سنجے اور گووین کی صرف یہ وکاس دیمانی ہے جو اپنی انولمنٹ سے انکار کر رہا ہے سر اگر ہم سنجے اور گووین کی سٹیٹمنٹس کے آدھار پر وکاس کو اکیوز مان بھی لے اور سنیتا اس کے ایڈنٹیفیکیشن کر بھی لیتی ہے تو بھی وہ کوٹ میں چھوٹ سکتا ہے وکاس کو لے کے کوٹ میں ہمارا کیس چھوڑا کمزور پڑ سکتا ہے سر ہمیں ایک کیس وارٹر ٹائٹ بنانا ہم پہلے اس کیس میں بہت سارے چانسز لے جکے اب کوٹ میں ہمیں ایک بھی چانس نہیں لینا آو سنیتا چلو سنیتا آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اس رکشہ میں دو چیزیں نوٹس کی ایک آر ایس نائر انٹرپرائزز کا سٹیکر اور دوسری گنیش مورتی یہ دونوں چیزیں اس رکشہ میں تھی دیکھو سنیتا اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس صحیح انفرمیشن کرنا بہت ضروری ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ شور ہو کیونکہ اس وقت آپ دھری ہوئی تھی سٹریس میں تھی ہو سکتا آپ کو کچھ یاد نہ رہا آپ نے وہاں کچھ اور دیکھا ہو اس وقت آپ کو کچھ اور یاد آ رہا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے ان دونوں فوٹو کو دھیان سے دیکھو کیا یہ تھی نہیں سور یہ نہیں تھی مجھے پورڈر لگ رہا ہے ماں مجھے یہ سب دیکھ کے وہ رات یاد آ رہی ہے اوکے اوکے ریلیکس ہم آپ کو اور سٹریس نہیں کریں گے کچھ نہیں پوچھیں گے آپ سے ریلیکس ارون ویدیا اب ہمیں اس کیس کو اپنے پولیس ٹیشن کا اپنے کریئر کا سب سے مضبوط اور وٹر ٹائٹ کیس بنانا ہے اس لیے ہم ایک بھی سراغ نہیں چھوڑیں گے کسی بھی بیان یا سبوت میں شک کی کوئی گونجاش نہیں رہنی چاہیے ان تینوں اور اوپیوں کی 20 نومبر کی راز سے لے کے آج 29 نومبر تک مجھے ہر گھنٹے کی ریپورٹ چاہیے ان کی ایک بھی مومنٹ ایک بھی حرکت مصنی ہونی چاہیے کیونکہ اب اس کیس میں چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل بھی بہت مینے رکھتی ہے ام اے کلیر سر انگریزی میں کہاوت ہے سو نیر یت سو فار اس گینگ ریپ کیس کے تینوں اوپی پولیس کسٹڈی میں تھے ان میں سے دو نے سوسائٹ کا ہائی ڈراما بھی کر لیا تھا اور اپنا جرم اپنی مرضی سے قبول کر لیا تھا لیکن ایک اوپی بڑی چالاکی سے کھیل رہا تھا وہ اپنے بیان پر آڑ کر بیٹھا تھا کہ وہ اس جرم میں شامل نہیں تھا اور بڑی چالاکی سے اس نے اپنے آٹو رکشہ کی ڈیٹیلنگ بھی بدل دی تھی لیکن پولیس ایسا کچھ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جس سے وکاس یا دوسرے دو آروپی سنجے اور گوونت کسی کانونی لوپ ہول کی وجہ سے آزاد دنیا میں لوٹ جائیں پولیس نے گانٹ باند لی تھی کی ایک کیس وارٹر ٹائٹ ہوگا اور ایسا ہی ہوا سب اس دن بھی میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا اس رات کو میرا بھائی یہاں گھر پر ہی تھا شام آٹھ بچے ہم دونوں نے ساتھ میں کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد وہ گھر سے باہر گیا ہی نہیں اگر تمہیں ایسا لگ رہا تم اپنے ریپیسٹ بھائی کو بچا کر بہت مہان کام کر رہے ہو تو اتنا یاد رکھنا ان تینوں کو تو سزا ہو کر ہی رہے گی اور تم پر پولیس کو گمراہ کرنے کے اور سبوت مٹانے کے چارجز لگا جائیں یاد رکھنا پہ لیے سلو سب یہ چندن دیو منی شادی شدہ ہے اسے پیچ سال کا ایک بچہ بھی ہے اور اس کی بیوی اور بچہ اس کے بیوی کے مائکے میں مائکے کا اٹس نکل با راجو چندن کی بیوی سے پتا کرتے اس کے دیوار کی سچا ہی کیا ہے وہ کیا سر جو جو اوٹو سرزیس کے لیے آتا ہے اس پہ سکر لگا جاتے اپنا سب ہی اوٹو پر ہاں سر ہر بچ بکاتے نہیں ہیں کبھی ابھی اوٹو والے لے لیتے ہیں بعد میں لگا جاتے ہیں یہاں نہیں لگا جاتے اس پہ کوئی فکس نہیں ہے سر اچھا بتا سکتے ہو 20 اور 29 نومبر کے بیچ یہ اوٹو یہاں سفیسنگ کے لیے آیا تھا آج سر دیکھ کر بتانا موشکل ہے سر مجھے ریکارڈ چک کرنا پڑے گا چک کر کے بتاؤ مچھا ہاں سب پکا سنجے نے مجھے پتایا تھا کہ وہ لوگ کسی بال میں بیٹھے تھے انہوں نے خوب پیتی سب اور وہاں سے وہ انسٹیٹیوٹ روڑ بھی گئے تھے اس راز سنجے گاڑا نے تم لوگوں سے جو بھی کہا وہ سب اس میں لکھو ایک ایک شبت اور اس کے باس سائن کرو کون زیوار میں بیٹھے تھے اس رات مرگ لی انہ کے چندن انہ کچھ بھی ہو جائے آپ خوٹنے مت ٹیک نہ دیکھو میں تو کچھ نہیں بولوں گا لیکن وہ لوگ تیری بھاوی تک پہنچ گئے تو انہ کچھ بھی کرو لیکن مجھے یہاں سے نکالو میرے کو چتنا کرنا تھا کیا ویکاس ایسا مت بولو انہ ایسا مت بولو وہ سنجے اور گووین درپوک نکلے یہ ہو گئی گلتی لیکن ایک گلتی کے لیے زندگی بار اندر سڑنا پڑے گا کیا ہاں میڈم پچھلے ایک آپ تمہیں میں نے ایسی مورتی ایک ہی بیچی تھی آپ کو کیسے یاد ہے کی ایک ہی مورتی بھی کی یہ دیکھیں میڈم یہ اس لیے مجھے یاد ہے پچھلے آپ تمہیں نے ایسے ایک ہی پیس بیچی تھی پھر تو آپ کو کسٹمر بھی یاد ہوں گے اس نے خریدی تھی کوئی عورت تھی چندن دیمانی کی پتنی وکاس کی بھاوی یہ عورت وکاس کی سب سے قریبی ہے اٹھا لاؤ اسے ہاں سب راجو خبری وکاس کی بھاوی کے مائکے کا نمبر نکلوارا ہے مل جائے گا سب سب میں ان تینوں کو اچھے سے پہچانتا ہوں میں نے پڑھا بھی ان تینوں نے کیا کیا تمہیں گواہی دین نہیں ہوگی 20 نومبر کی رات کو یہ تینوں آپ کے بیٹھ کے دارو پی رہتا ہے پکا دوں گا سب ان تینوں نے کام ہی اتنا گندہ کیا ہے اور ایک بات ہے سب کیا یہ وکاس ہے نا آٹو ڈرائیور یہاں پہ ایک دم ریگلر ہے ہفتے میں دو تین بار پکا بیٹھتا ہے پچھلے بار جب اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اسے اُدھاری دی ارے انہ آج چھوڑا روگڑا کام ہے اے بال میں لیتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لائے در لیکن اگلی بار پکا دے نا آہ پکا انہ پکا پکا رے گا تینکیو انہ اس کے بعد وہ واپس آیا نہیں یہ اس دن کا بل ہے میرے پاس جیسے پکشی ایک ایک تین کا ایک ایک پتہ اکٹھا کرتے ہوئے اپنا گھوسلا بناتے ہیں بیسے ہی پولیس بھی چھوٹے سے چھوٹے سراغ اور ثبوت کو اکٹھا کرتے ہوئے اپنے کیس کا ایسا گھوسلا تیار کر رہی تھی جو کلے جتنا مضبوط جب یہ کیس شروع ہوا تھا تب پولیس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا پیڑت کی شکایت تک نہیں تھی اور اب یہ کیس کوٹ میں پیش ہونے لائک تیار ہوتا جا رہا تھا ایک مضبوط وارٹر ٹائٹ کیس ہاروین ویدیا لوکیش کنگریچلیشنز ہم نے اس کیس کے تابوت کی ہر کیل ایک تم سہی ٹھوک دی بس صرف تفرانہ باقی در لگ رہا درنا بھی چاہیے کیونکہ تمہاری زندگی اب خطرے میں ہے کیا کیا بول رہے ہیں صاحب وہی جو تمہاری پتنی بھاگی رہتی نے ہمیں بولا وہ وہ میرے پتی نے مجھے بھیجا تھا دیوی ماں کی مورتی خریدنے کے لئے کیوں بھیجا تھا معلوم ہے نہیں معلوم صاحب اس نے مجھ سے کہا کہ مورتی لے کے آؤ وکاس کے آٹو میں سے گنپتی جی کی مورتی نکالے اور کہاں اتنی بڑی ہونی چاہیے سمجھے نا کئیسی مورتی ہاں جی ہاں سمجھ گئی کتنی بار ایک ہی بات بولیں گے یہ وکاس کے آٹو کی گنپتی جیتنی بڑی نا لیکن آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کو دیوی کی مورتی کیوں جائیے تو بس لے کر آم سوال نہ کر اتنے اس ڈکاندار نے بھی تمہاری پتنی کو پہچان لیا ہاں میڈم یہی آو رہی تھی ساتنی بچہ بھی تا چار چھے سال کا لڑکہ اب اگر اس سب میں تمہاری پتنی بھی شامل ہوئی تو تم پتی پتنی دونوں جیل میں سڑو گے اور تمہارے کیے کی سزا بھکتے گا تمہارا ماسوم بچہ بولو سچ کیا ہے تم آکے لے تھے یا تمہاری پتنی بھیس میں شامل تھی سر میری پتنی بھاگیر تھی بے گناہے سر اسے کچھ معلوم نہیں تھا پر ہمیں سب معلوم ہوں ہمیں معلوم ہوں کہ کون گونے گار ہے کون نہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم اپنے بھائی کے جرم میں کیسے شامل ہو کیسے تم نے اپنے بھائی کے جرم پر پردہ ڈالا ہم جانتے ہیں وکاس نے تمہیں سب کچھ بتایا تھا بتایا تھا یا نہیں ہاں بتایا تھا کب اس رات جس رات وہ کان کر کے آئے تھا جی نہیں آپ لوگوں نے ہر آٹو والے کو یہاں تھانے بولایا تھا تب وکاس ڈر کے مارے تھر تھر کھاپ رہا تھا اس نے سیدھے اس کے دوست سنجے کو فون لگایا ابے سنجے لڑکی نے موہ نہیں کھولا تو کیا ہوا پولیس نے شہر کے سارے آٹو والوں کو بولویا ہے تو سمجھ رہا ہے کچھ یار وکاس ہمیں گرسے معلوم کہ اس لڑکی نے ہم لوگ کے بارے میں بتایا ہے یا نہیں اور اگر بتایا ہوگا نا تو ہم تینوں کے بارے میں بتایا ہوگا اور تیری آٹو کا پورے ہولیا بھی بتایا ہوگا مر گئے یار مر گئے اب کیا کرے بہت بڑی گلتی ہوگا یار پستاو ہو رہے پستاو بکی چھوڑ اب کیا کرنا یہ بتا میں اپنے پرچورا ماننا سے بات کرتا ہوں تم تینوں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم بچ کے نکل جاؤ گی ہم نے اس لڑکی کو دمکی تھی تھی اگر اس نے اپنا موں کو لیا ہم اسے مار ڈالیں گے لیکن اس نے بھول دیا انہا کچھ کرو نا انہا بچا لو انہا آئندہ سے ایسی گلتی کبھی نہیں ہوگی اور پہلے بھی کبھی ایسا ہوا نہیں انہا اگر پولیس نے وکاس کی اس آٹو کی تلاش ہی لے لی تو تم تینوں اندر گئے سمجھو تو انہا اب کیا کر چکتے ہیں انہا اپنا یہ آسو بجا کے رکھ آگے کام آئے گا اس کو ان کو فون کرو چل ہاں 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 کر دیا سالو تم نے ہاں لوگ ایسے لوگ یہ کیا تم تینوں نے کیسے کر دیا وکاس چندر مارنے کے لیے بہت ٹائم مل جائے گا پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کو بچانا ہے یا نہیں ساسا تو مطلب بھاسی بھاسی بھی ہو سکتی ہے نا وہ نہیں پتا لیکن یہ لوگ لمبا جائیں گے چاہ کریں چاہ کریں چاہ کریں پہلے تو آٹو کو اچھے سے صاف کرنا ہوگا دو ڈالوں اندرباہ سے ہاں اور پہلے یہ ایک سٹیکر اور یہ ایک مورتی دونوں با دل ڈال ہے سمجھے؟ لڑکینیں دونوں ضرور دیکھیں ہوں گے اور پولیس کو جا کے بتا دیا ہوگا پورا نقشہ بڈال ڈالوں سروس مگرہ سب کرنا پیسے لگیں گے اور یہ سٹیکر اور مورتی کے بھی میں پرنٹر کو جانتا ہوں اس کا آٹو سپیر پارٹ کا دکان ہے اور ان کے پاس گراہ شٹکر بنانے کا کام بھی ہاتا ہے تو اسٹکر لیا اس سے اور اس کے لیے جتنا بھی پیسہ لگے گا لگا دو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں اپنی بہن سے تھوڑے کچھ پیسے ادھار لے سکتا ہوں دھائی ایزار کس لیے اکا وہ نوکری کے لیے نا منسپلٹیم میں ارجی دی ہے تو وہاں کا صاحب بولا دھائی ایزار دے گا تو نوکری مل جائے گی گووین دھائی ایزار ہوتے تمہیں دے دیتی دھائی ایزار تو بہت ہے آکا کچھ کرو نا بہت ضروری ہے آج ہی چاہیے گووین نے اپنی اککا سے دھائی ایزار نکلوا لیے سر پھر میں مورتی لینے جا رہا تھا تب سنجے کے بڑے بھائی پرشور ہم نے مجھے روک لیا کانا جا رہے وہ مورتی لینے تم دونوں نہیں جاؤ گے آپ دونوں جاؤ گے ایسے بچوالی بات کرتا ہے چندن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا ایک بھی سراغ ملنا نہیں چاہیے پولیس کو ہم کسی اور کو بھیجتے ہیں بھاگیراتی بھاوی کو بھیجیں ہاں یہ ہو سکتا ہے اور آج جائے گی تو کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہوگا اور سارا ماملہ دیرے دب جائے گا میرے پتنی بھاگیراتی ماسوں میں سر اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا اس نے بس وہ مورتی میرے کہنے پر کھری دی تم سب کے سب دوشی ہو سب کے سب تم لوگوں نے گینگ ریپ جیسا سنگین اپراد کرنے والے تین لوگوں کو نہ صرف پچانے کی کوشش کی بلکہ ان کے جرم پر پردہ ڈالا پولیس کو گمراہ کیا اور ثبوت مٹانے کی کوشش کی برشوی رام گاڑا گووین کی بہن ہے ماں مجھے سب کے سٹیٹمنٹ چاہیے سارے کے سارے ڈیٹیلز چاہیے سر کہا تھا میرے جندن مجھرم کو بچانا بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے تم تو گئے ایسے سنگین جرم کے شاریرک گھاؤ بھلے بھر جائیں پر مانسی گھاؤ لمبے عرصے تک تکلیف دیتے یہ بہت ہی دربھاگے کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں عورتوں کے یون اوٹھگیلن کے ماملے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور دوسری اور سماج میں عورتوں کے پرتی عزت گھڑتی جا رہی ہے عورتوں کی گریما کو چھیڑنے والوں کو ان پر ایسے بھینکر چرم کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی ضرورت ہے وقت آ گیا ہے جب کوٹ نہ صرف مجرم کے حق کا دھیان رکھے بلکہ پیڑیت کے حق کا بھی دھیان رکھے سنجے گوڑا گوویند ہگڑے اور وکاس دیو منی کو آئی پی سی کی دھارہ تین سو چھے آسٹھ کٹ نیپنگ کرنے کے لیے دھارہ تین سو چھے اتر ڈی ساموہک بلاتکار کرنے کے لیے دھارہ پانچ سو چھے آپ رادک دھمکی دینے کے لیے اور دھارہ چونتیس یہ سارے جرم ایک ہی مقصد سے کرنے کے لیے دوشی پایا گیا تینوں آروپیوں کو آجیون سرش رام کاراواز کی سزا سنائی گئی ہر ایک آروپی کو ایک لاکھ روپے جرمانہ بھرنے کی سزا بھی سنائی گئی کوٹ نے جرمانے کی رقم پیڑت کو معافضے کے طور پر دیے جانے کا عادیش دیا سنجے گوڑا کے بھائی پرشور رام گوڑا اور وکاس دیو منی کے بھائی چندن دیو منی کو آئی پی سی کی دھارہ دو سو ایک کے تحت سبوت مٹانے کے جرم میں دوشی پایا گیا ان دونوں آروپیوں کو تین سال کی سزا اور ساتھ ہی میں ہر ایک کو پانچ ہزار کا جرمانہ بھرنے کی سزا سنائی گئی سر ایسا نہیں ہے کہ میں بتانا نہیں چھاتی تھی لیکن ان کی دھمکے نے مانو مجھے پیریلائز کر دیا ہو ہم سمجھتے ہیں سنیتا ہم آپ کو دوشی نہیں ٹھہر آ رہے ہیں اسی چشنی ایسی تھی آپ کی جگہ کسی بھی بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو شاید وہ بھی ایسا ہی کرتا وہ آسا تھا ہی اتنا بھیانک سور میں جانتے ہوں میری خاموشی کے کارن آپ کو کیا کیا کرنا پڑا لیکن میں اس ڈر کے چنگل سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی اس رات وہ مجھے مار ڈالنے والے تھے یا شاید مار بھی دیتے خدا نہ خاصتہ انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوتے تب بھی ہم انہیں ڈھونڈ نکالتے تب انہیں عمر قید نہیں فانسی کے سزا ہوتی سنیتا جرم چاہے سوچ سمجھ کے کیا جائے یا ایک پل کے جوش میں پکڑے سب ہی جاتے ہیں بہت ضروری صرف اتنا ہے کہ وکٹم اس جرم کے ڈر میں اس جرم کی یاد میں پکڑا اور چکڑا نہ رہے خیر جو ہوا اسے ایک برا سپنا سمجھ کے بھول جاؤ اب آنے والے وقت کے بارے میں سوچو سنیتا دیو ریڈی کے لیے انسٹیٹوشن نے دوبارہ ایگزامز آرگنائز کی ہے اسے اچھے مارکس ملے اور اب وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکی ہے اور اس کیس کے سارے مجرم اس وقت جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں اس کیس میں بہت ہی مضبوطی سے یہ ثابت کیا کہ کرائم نیور پیس اس کیس میں پولس کے ہاتھ میں کیا تھا کچھ نہیں اس کیس میں مجرموں نے ثبوتوں کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا پر آخر کار جرم کو قانون کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اس کیس میں پولس ٹیم کی شدت اور درن نشچے سرانی ہیں ساتھی کورٹ کا فیصلہ بھی سرانی ہے جہاں مجرموں نے اپنی سزا کو کم کروانے کے لیے الگ الگ پینتروں کا استعمال کیا جیسے آرتک ذمہ داریاں بوڑے ماں باپ کی دیکھ بھال وغیرہ وغیرہ لیکن کورٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی اور ایک سٹیق فیصلہ سنا کر عورتوں کی سرکشہ اور گرمہ کی حفاظت کے پخش میں ایک ٹھوس قدم اٹھایا اس کیس میں ایک اور وشے اٹھا تھا جب مجرموں نے پشتہ تاب ہونے کا دعویٰ کیا اور بلاتکار جیسے امانوی جرم کو شراب کے نشے کے ذمہ ڈال دیا ہم نے پہلے بھی یہ بات رکھی ہے اور دوبارہ رکھ رہے ہیں کہ نشہ انسان کے ریفلیکسز بدل سکتا ہے اس کے مول چرطر کو نہیں بلاتکار کے لیے نشے کو ذمہ دا ٹھہرانا وہی والی بات ہو جاتی ہے جہاں ایٹم بوم کے لیے ویجیان کو ذمہ دا ٹھہرائے جائے اسی وچار کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں اب کرائیم پیٹرول سترک میں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شکروار کو یاد رکھیں کل یعنے کے چھے ڈیسیمبر کو کرائیم پیٹرول سترک کا اپیسوڈ ٹیلیکاس نہیں ہوگا تب تک سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سترک سبک ایک کو سیخ ہم سب کو جہ موسیقی موسیقی دیکھتے ہیں ان کے پیار میں کتنی پاور ہے پاور کپر کو پاور بار پریہ گولد سناکر بارہ دسمبر سے شنیوار اور روی بار رات ساڑے آٹھ بجے صرف سونی پاور